میرے ساتھ موجود ہیں منظور صاحب جو اس ٹام یہاں کے آرگنیزر ہیں اور ان کا انٹریکشن انہی کی زبانی کراتے ہیں اور باقی تفصیلات آپ کو دیتے ہیں سلام علیکم یہ تقریباً سو سال سے ہمارا جلوس قدیمی جلوس برپا ہوتا ہے بذرگوں کی محنت ہے ہماری پوچھدار پوچھے جلوس آتا ہے انشاءاللہ بعد نماز شاہ جلوس شبیعہ بیڑا حضرت امام حسین علیہ السلام جسے نسبت ہے کشتی نوس ہے سفینہ تو نجات اس حساب سے ہم یہ اپنا قدیمی سلسلہ ماتمداری مجلس ازا انشاءاللہ بعد نماز شاہ ہم یہاں سے روان ہوں گے رات گئے تک یہ ماتمداری مجلس ازا کا نظام چلتا رہے گا ناظرین آپ کو اس کا تھوڑا سا ویو کراتے ہیں اس کے بعد جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ سارا آپ کو ویو کرائیں گے یہ شبیعہ بیڑا حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اس کی تیاری میں تقریباً تمام ہمارے بچے نوجوان عورتیں سب کام کرتی ہیں یہ اس میں لکڑی کا اور کپڑے کا کاغذ کا پھولوں کا سارا کام ہوتا ہے اس کی تیاری میں تقریباً ایک ہفتہ ہمیں لگ جاتا ہے انشاءاللہ یہ اپنے ٹیم پہ جلوس ہم برامت کریں گے پھر ماتمداری ہوگی ماتمداری کے بعد مجلس ازا آئے رات گئے تک یہ انتظام چلتا رہے گا ناظرین جیسا کہ آپ نے منظور بھے کے باتیں سنی ہے وہ سو سال سے سو سالوں سے یہ سسٹم انہی کے دھر سے جاری ہے اور یہ رات گئے تک یہاں پہ لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور اپنے منتے مانتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے وہ وقت گزرتا ہے لوگ آتے رہے ہیں آ رہے ہیں اور زیارت کر کے یہاں سے جارہے ہیں اس ٹیم فی میلز کا ٹیم ہے فی میلز آ رہی ہیں پہلے میل آتے رہے ہیں جب جیسے کچھ دیر گزرے گی یہاں پہ اس کو پھر بیڑے کو بہر نکالا جائے گا اور اہستہ اہستہ یہ پھر ٹیپا کربلہ کی جانب روانہ ہوگا اور کربلہ کوٹو دو کی طرف یہ گامزن ہوگا اور یہ جلوس کی شکل میں ہوگا ماتم بھی کیا جائے گا اور لوگ آئیں گے زیارت کریں گے اپنی منتے مرادیں یہاں سے مانیں گے باlo spill에 بعمل جائے گا جائے گیا بھائیا موسیقی